جیون اتصاہ نیوز پر آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں میں رمیش شرمہ آج آپ کو لے کر چلتا ہوں ہمارچل پردیش سرکار کے دوارہ جو لیے گئے فیصلے ہیں ان کا جو کہیں نہ کہیں آج اُلنگر کیا جا رہا ہے اس طرف ہمارچل پردیش سرکار ویسے تو کرونا مہماری کو لے کر کافی سیریس دیکھتی ہوئی آپ کو نظر آئی ہے پچھلے سمیہ سے اور ابھی حال ہی میں مکہ منتری دوارہ ایک بات بھی کہی گئی ہے کہ ہمارچل پردیش کے لوگ سیریس نہیں ہیں کرونا کو لے کر لیکن مکہ منتری صاحب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لوگ نہیں آپ کا پرشاشن سیریس نہیں ہے کرونا کو لے کر جس طرح سے آج لوگوں کی بھیڑ کو اکٹھا کیا گیا ہے جس طرح سے جو ڈرائیونگ لائسنس کے ٹرائل کرنے کے لیے یہاں پر لوگوں کو اکٹھا کرنے کا جو کام کیا جا رہا ہے یہ پرشاشن کی ایک بڑی بھول نہیں تو اور کیا ہے میں آپ کو پہلے دکھانا چاہوں گا آج یہ بڑسر آرالے کے انترگت آپ دیکھ رہے ہیں سینکڑوں لوگوں کو آج ٹرائل کے لیے کٹھا کیا گیا ہے نہ تو مجھے لگتا ہے ادھیکاریوں کو اس کی جانکاری ہے اور نہ ہی پرشاشن کو اس کی جانکاری ہے اور نہ ہی مکہ منتری مہتے آپ کو اس کی جانکاری ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس بنانا کسی وقتی کے لیے یہ واقعی بہت ضروری کارے ہیں پر اس مہماری سے زیادہ ضروری نہیں جس مہماری سے آج پردیش کہیں نہ کہیں گرسیت ہوتا جا رہا ہے اور ایبریز ایک ریپورٹ کے انسار یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہیماچل پردیش کے اندر کرونا مہماری کا جو ستر ہے وہ پورے دیش میں سب سے اوپر جا رہا ہے میں ایک آنکڑے کے انسار بات کر رہا ہوں جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ دلی میں ابھی بارہ پرتیشت لوگوں کی جو کرونا کی ریپورٹ سو میں سے آ رہی ہیں جبکہ ہیماچل پردیش میں پندرہ سولہ پرتیشت کی ریپورٹ جو ہیں وہ کرونا پوزیٹیو آ رہی ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح سے بیماری بڑھ رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سیریس نہیں ہیں لیکن جب آپ لوگوں کو ایڈمیشریشن کے مادیم سے اکٹھا کرو گے کیونکہ جب آپ نے ڈیٹ دے دی ہے ان کو لائسنس بنانے کی تو لوگ تو آئیں گے تو ایسے میں آپ کے دھورا کیا نیم بڑھتے جا رہے ہیں اس کو لے کر آپ کے ایڈمیشریشن کو جواب دینا چاہیے آپ کے پرشاشن کو یہاں پر زود سمجھنا چاہیے کہ اتنے سارے لوگوں کو یہاں پر اکٹھا جو کیا گیا ہے یہاں پر تو بہت سارے لوگ میں آپ کو دکھاؤں گا جو بینہ ماسکے بھی ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھئے سامنے بیکتی بائیک پر بیٹھے ہیں یہ پرلی طرف دیکھ رہے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا بینہ ماسکے کچھ لوگ آپ کو میں جوم کر کے دکھاؤں گا آگے بھی بینہ ماسکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نہ تو کوئی پولیس کی یہاں پر کس طرح کی بیوستہ ہے اور نہ ہی یہاں پر لوگوں کا کوئی نیم ہے بہت سارے لوگوں کو آپ کو دکھا سکتا ہوں حالانکہ ابھی کیمرے پر بہت سارے دیکھئے میں جوم کر کے دکھاؤں گا بینہ ماسکے لوگ یہاں پر کوئی سوشل ڈسٹنسنگ کی بات یہاں پر نہیں ہے کسی طرح سے بھی کسی نیم کا یہاں پر جو پالن ہے وہ ہو رہا ہے نہ یہاں پر پولیس کی بیوستہ کی گئی ہے تو ایسے میں آپ کرونا مہماری کو لے کر جو دعوے کر رہے ہیں ان کو کیسے صد کر پائیں گے آپ کا ایڈیمیشیشن خود سیریس نہیں ہے اس طرف تو کیا لوگ سیریس ہو پائیں گے یہ بڑا سوال آج آپ کے بیش میں حالانکہ یہ ٹرائل دو دن چلیں گے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جب آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی پرسیتی پردیش میں چل رہی ہے تو کیوں نہیں آپ نے لوگوں کو رکھا کیوں نہیں یہاں پر ایک بیوستہ مینٹین کی کہ اگر لوگوں کو بھی بولانا تھا تو ان کے آنے کی اور ان کے یہاں پر بیوستہ کرنے کی آپ ایک پورن یہاں پر کوئی جمعباری لیتے نہ تو ابھی یہاں پر رلے بڑسر سے کوئی یہاں پر بیکتی آئے ہیں یہاں پر کوئی پرشاشن کا آدمی نہیں دکھ رہا ہے لوگ یہاں پر ابھی پریشان ہیں گیارہ بجے کا سمجھے ہو گیا ہے صبح نو بجے سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں آٹھ بجے کے لوگ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آخر یہ جمعباریاں ہیں یہ کس کی ہیں یہ ایڈمیشیشن کی ہیں اور ایڈمیشیشن آپ کا پورن روپ سے یہاں فیل ہوتا ہو دکھائی دے رہا ہے جتنے بھی لوگ یہاں پر کھڑے ہیں دو دو تین تین گھنٹے سے یہ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں پر کچھ لوگوں سے میں آپ کی بات کراؤں گا کرونا مہماری کو لے کر پورا پردیش جوج رہا ہے بلکہ پورا دیش جوج رہا ہے پورا وشو جوج رہا ہے ایمارچل پردیش میں آنکڑے کرونا کے لگاتار بڑھ رہے ہیں کوئی ایسا ڈسٹک نہیں جہاں کرونا کی مہماری نہیں بڑھ رہی ہے اور نائٹ کرفیو بھی یہاں تک کب لگانے کا پریاس کیا تین چار ڈسٹک میں سرکار نے سنڈے کو بھی مارگر بند رکھی پھر ایسی بھیڑیاں کٹھی کر کے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں تو آپ کی کیا مجبوری ہے مجبوری ہے جی ہم لائسنس بنانے آئے ہوئے ہیں پہلے بیار میں گئے اس کے بعد بولا کہ ادھر ہوگی ابھی تک آئی نہیں کیا رہا بجنے والے ہیں بیار میں آپ لوگ گئے آپ لوگ کو کیا انفرمیشن دی گئی تھی کی کہاں پر آنے ہیں پہلے پچھلے مینے بیار میں بڑھنے تھے تو اس کے بعد بھی آپ نے سوچا بیار میں بڑھیں گے بیار میں بندے بہت تھے اب وہاں سے سارے ادھر آگے ابھی آپ کو کوئی انفرمیشن نہیں دی گئی نہیں کچھ نہیں نہیں زر کچھ نہیں ملی میں اور لوگوں سے بھی یہاں پر بات کروں گا ایک بڑی سمسے یہاں پر بڑسر آر ایلے کے اندر ہے جہاں پر یہاں پر کسی بھی طرح سے لوگوں کو پروپر انفرمیشن نہیں ملتی ہے پروپر جو جانکاری کیونکہ لائسنس کی فائل آپ کی جمع ہوتی آپ کے پاس کوئی پروپر پلیس ہے نہیں کبھی آپ یہاں لے آتے ہیں کبھی بیار لے جاتے ہیں آپ کا من کرتا ہے تو آپ بیار چلے جاتے ہیں آپ کا من کرتا ہے تو آپ یہاں لے جاتے ہیں آپ ایک صحیح ردنیتی کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں کیوں لوگوں کو یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں الجھانے کا پریاز کر رہے ہیں اور آپ گیارہ گیارہ بجے تک اس طرح کے لوگوں کو کٹھا کر کے کرونا جیسی مہماری کو اور نیوتہ دے رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں دیکھئے یہاں پر بہت سارے لوگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں میرے میسے ہوگی دکھا رہے ہیں بیچ میں دیکھئے بینہ ماس کے بھی لوگ گھوم رہے ہیں دیکھئے یہ جمعیواری میڈیا کی ہے پرشاشن کے سامنے ان کی کمیہ لانا کہ آپ کس قدر لاپروہی بڑھت رہے ہیں اور کس قدر آپ کرونا مہماری کو اور نیمترن دے رہے ہیں پہلے ہی بہت ساری جن سبھائیں جن منٹ شروع کیے گئے شادیوں میں آپ نے چھوٹ دے دی ڈھیل دے دی جس کی بیرے سے آج یہ کرونا مہماری اس طرح پر بڑھ رہی ہے کہ ڈیتھ کے ریشوز بھی بڑھ رہے ہیں ہمارچل پردیش کے اندر جس طرح سے سوچا جا رہا تھا اسے کئی گناہ بڑھ کر کرونا مل رہا ہے تو ایسے میں پرشاشن کو اس کو لے کر جرور سوچنا چاہیے خاص کر مکھیا منطری مہدے آپ کو جرور سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو لے کر آپ سیریس ڈیسیزن لیں کیونکہ نرینے آپ آج لیں اور پرسوں بدل دیں گے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ ایک تھوس رنڈیتی بنائیے اپنے بیروکیٹس کے ساتھ میں کر سکتے ہیں تو فی الحال ہم پرکوشنز تو کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو ایک اٹھا گھر آپ نے کرنا بھی ہے تو آپ ایک نیم بنائیں آپ تین دن ٹرائل لے لیں چار دن ٹرائل لے لیں آپ سو سو لوگوں کو بلائیں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرنے کے لیے یہاں پر آپ لوگوں کو لگائیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ٹرائل نہ کریں لیکن جو کاریاک کی بیوستہ کرنی ہے وہ لوگ نہیں کریں گے وہ آپ کی جمعہ واری ہے ایس جم صاحب آپ کی جمعہ واری ہے ڈی سی مہدے آپ کی جمعہ واری ہے اور آپ کو اس کو دیکھنا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ کرونا کا سنکرمنٹ کا جو خطرہ ہے وہ نہ بڑے بہت بہت دھنیباد آپ سب لوگوں کا اسی طرح سے بنے دیئے ہمارے ساتھ میں ڈینکیو بیری مچ